بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبتلات روزہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں انہیں مبتلات روزہ کہا جاتا ہے مسئلہ نمبر پندرہ سو اکیاون آٹھ چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں پہلی کھانا اور پینا دوسرے جمع کرنا تیسرے استمنا یعنی منی کا خارج کرنا چوتھے اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیم طاہرین علیہ السلام سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھونٹی چیز منصوب کرنا پانچویں احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار حلق تک پہنچانا جیسے آٹھا چھٹے آزان صبح تک جنابت حیض و نفاظ کی حالت میں رہنا ساتھ وے کسی سیال چیز سے ہکنا انیما کرنا آٹھ وے عمادن قیے کرنا یعنی الٹی کرنا مبتلات کی مختصر تفصیل سب سے پہلے کھانا اور پینا سوال کیا روزے کی حالت میں کھانا کھانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے جواب مسئلہ نمبر پندرہ سو باون اگر روزے دار کوئی چیز جان بوچ کر کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے جیسے عموماً کھایا یا پیے جاتا ہو مثلاً روٹی اور پانی یا ایسی ہو جسے عموماً کھایا یا پیے نہ جاتا ہو مثلاً مٹی اور درخت کا شیرہ چاہے کم ہو یا زیادہ حتی کہ اگر روزے دار مسواک اور دوبارہ مو میں لے جائے اور اس کی طریق نگل لے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے سوائے اس صورت میں جب مسواک کی طریق لعاب دہن میں کھل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے بیرونی تری نہ کہا جا سکے یعنی باہر کی تری نہ کہا جا سکے مسئلہ نمبر پندرہ سو چوون اگر روزے دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے دوسرا سوال جب روزے دار کھانا کھا رہا ہو اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے مسئلہ نمبر پندرہ سو تری پن جب روزے دار کھانا کھا رہا ہو اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ مو کے لقمے کو اگل لے اور اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہے تیسرا سوال اگر روزے دار انسان کے دانتوں میں کوئی چیز فسی ہوئی ہو تو روزے کا کیا حکم ہے جواب مسئلہ نمبر پندرہ سو چھپن اگر روزے دار دانتوں کی ریخوں میں فسی ہوئی کوئی چیز عمدن نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے مسئلہ نمبر پندرہ سو ستاون جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اگر صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر اسے علم ہو کہ جو غزہ دانتوں کے درمیان میں رہ گئی ہے وہ دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہے چوتھا سوال مو کا پانی اور سینے کا بلغم نگلنے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے جواب مسئلہ نمبر پندرہ سو اٹھاون مو کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے چاہے ہو ترشی کھٹاپن وغیرہ کے تصور سے ہی مو میں پانی بھر آیا ہو مسئلہ نمبر پندرہ سو انسٹھ سر اور سینے کا بلغم جب تک مو کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ مو میں آ جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے تھوک دے پانچوہ سوال کیا انجیکشن اور سرنج لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے جواب مسئلہ نمبر پندرہ سو پچپن انجیکشن اور سرنج لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے چاہے انجیکشن طاقت کے لیے یا گلگوز اضافہ کرنے کے لیے ہو اور اسی طرح وہ اسپری جو سانس لینے میں تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر یہ دواء کو صرف سانس کی نالی میں پہنچائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح آنکھ اور کان میں دواء ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اگر اس دواء کا زائقہ گلے تک پہنچ جائے اور اگر ناک میں دواء ڈالی جائے تو اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے چھتا سوال جو بہت اہم سوال ہے روزہ کی حالت میں غزہ کا چبانہ یا غزہ کا چکھنا کیسا ہے جواب مسئلہ نمبر پندرہ سو ایک سٹھ بچے یا پرندے کو کھلانے کیلئے غزہ کا چبانہ یا غزہ کا چکھنا اور اسی طرح کے کام کرنا جس میں غزہ عموماً حلق تک نہیں پہنچتی چاہے وہ اتفاقاً حلق تک پہنچ جائے تو روزہ کو باطل نہیں کرتی لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ یہ غزہ حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ اس کی غزہ بجالائے اور کفارہ بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور خلاص کی تلاوت کر تمام مومن و مومنات کے لئے بالخصوص ہماری شریک حیات فاضل حافظ قرآن مبلغ معلق مقور مرحوم عالم بطول فاطمہ بنت مولان اقبال حیدر حیدری کی روح کوئی سال فرمائے اور خدا بند عالم ان کو جوار معصومین علیہ مسلام میں جگہ نحت فرمائے اور عجر عظیم عطا فرمائے خمسات اطفی بہم حر الجحی للحاق من المصطفى والمرتضى وابنی هم والفاقیم صل الیلہ علیك یا خیر البشار